48 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس ممکنہ طور پر پکچر موجود ہوگی کہ امریکہ کی حکم رانی کا تاج کس کے سر پر سجھے گا یہ 60th US presidential election ہے جو 47th US president کو elect کرے گا اور یہاں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جورجیا جو ہے اس کا result سب سے پہلے expected ہے یہ ایک swing state بھی ہے جہاں پہ بہت ہی heavy contestation ہے لیکن یہ اس وقت رونالڈ ٹرم کی طرف tilt کر رہا ہے historically georgia has been a red tilted state in the last exactly اور یہاں یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے کہ georgia میں already کافی حد تک voting ہو چکی ہے wisconsin میں بھی ہو چکی ہے زیادہ تر states میں 97000 سے زیادہ votes cast کیے جا چکے ہیں already mail-in votes کے تھو یا پھر ballot box drop-offs کے تھو اور یہ بھی ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ کئی ایسے بھی states ہیں کیونکہ ہمیں results جو ہیں وہ بہت disparaged طریقے سے ملیں گے کئی ایسے بھی states ہیں جو counting ہی تب شروع کرتے ہیں جب election day کی polling بند ہو چکی ہوتی ہے کئی ایسے states ہیں جو already counting شروع کر چکے ہیں اور کئی ایسے states ہیں جو in person absenty voting بھی allowed کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ election day سے پہلے جا کر آپ in person اپنا vote cast کر سکتے ہیں اور election day اس وقت تک نہیں ہوگا لیکن لوگوں کی طبقات ہے کہ election day پر سب سے زیادہ republican voters بہار نکلیں گے اور democratic voters زیادہ طرف کے votes probably already cast کر چکے ہیں more than 70 million votes have been casted out of around about 180 million 18 quarts سے زیادہ votes جو ہے amerika میں registered اس میں سے تقریباً 7 quarts سے زیادہ votes cast ہو چکے ہیں and ابھی تک جو figures ہیں جو pre voting اچھا ہے وہ mail-in ہو اس میں زیادہ ڈیموکراتس ہی نکلتے ہیں اور اس دفعہ جو سب سے بڑی بات ہے جو کہ میرے خال میں کمالا کے حق میں جاری ہے وہ خواتین voters کا بڑی طلاق میں نکلنا جو ہے definitely i think this is the only thing جو pollsters نے صحیح طریقے سے اپنے polling systems اور mechanism میں اس وقت factor in نہیں کی ہے کیونکہ خواتین polls میں اس طرح participate نہیں کرتی ہیں جس طرح وہ election day میں participate کرتی ہیں اور جو کہ ہمیں پتا ہے کہ row v weight کا جو reversal ہوا ہے recently اس کی وجہ سے abortion is a very very strong issue in america right now اور زیادہ تر خواتین اسی وجہ سے باہر نکل سکتی ہیں بہت highly polarized election ہے مطلب 2020 کا چلیں اگر آپ کہیں polarized election تھا تو وہ ڈانالڈ ٹرم کی شخصیت کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ election کا میدان گرم تھا لیکن اس دفعہ بڑے issue based جو انا گرمہ گرمی ہے الیکشن کے میدان میں چاہے وہ row v weight والا case ہو یا جو american curriculum کے حوالے سے جو مسئل مسائلوں conservatives اور جو آپ کے left wing ہیں ان کے بیچ میں یا جو amerika کی جو foreign policy چاہے وہ ukraine کی جنگ ہو Palestinian issue ہو یا اس طرح کی چیزوں کے اس دفعہ policy based بڑا high tempered election لیکن یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کرنا بہت ضرور ہے کیونکہ آپ نے شخصیت کی بات کینا تو شخصیتی politics جو ہے وہ republicans کا کافی جو ہے وہ بڑا weapon ہے کینڈی کے علاوہ زیادہ تر جو شخصیتی level پر politicians famous رہے ہیں رونالڈ ریگن سے لے کر آپ جورج واشنٹن بوش تک دیکھ لیں تو یہ تمام لوگ republican party کے ہی nominees تھے اور پچھلے 8 میں سے 7 presidential elections کا popular vote ڈیموکریٹس نے ہی جیتا ہے اس کے باوجود بوش اور ڈانلڈ ٹرمپ دونوں کے پریزیڈنسیز republicans کو گئیں تو شخصیتی politics کا کتنا impact ہے یہ کافی زیادہ ظاہر ہوتا ہے یہ پانچ کو پتہ لگا ہے لیکن اگر آپ republicans کی اگر آپ ان کے central figures دیکھیں تو they have historically been very personality centric اگر آپ رونالڈ ریگن کی بات دیکھیں رونالڈ ریگن بہت ایک centre figure تھی اپنے زمانے کے جو election تھا it was one of the most closely contested elections in the history یہ بھی بہت ضروری ہے نوٹ کرنا کہ ڈانلڈ ٹرمپ actually united states کے richest president ہے آج تک جتنے بھی presidents آئے ہیں 46 کے 46 ان میں سب سے زیادہ امیر شخصیت ڈانلڈ ٹرمپ ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب when you have so much money to back up a campaign تو کافی زیادہ آپ کی campaign strong بھی ہو جاتی ہے یہاں یہ بھی بتائیں ناظرین کو کہ 7 crucial battleground states ہیں جن میں ہم دیکھیں گے اس سال کا election play out ہوتے ہوئے Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania and Wisconsin تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں Pennsylvania کے بارے میں جس کے 19 electoral college votes ہیں اور سب سے important state اور اس کے results بھی سب سے آخر میں پنسلوینیا اور I think Nevada کے سب سے آخر میں اگرچہ Nevada کے 6 electoral votes ہیں تو پچھلے election میں پچھلے election میں Nevada کے جو results تھے چار دن بعد پنسلوینیا کے پانچ دن بعد تو یہ کافی critical states ہیں لیکن میرا خواب میں ایک دفعہ پنسلوینیا کے results آ جائیں تو پھر کافی picture clear ہو چکی ہوگی ہے کہ کون صدر بنے گا اگر ہم دونوں candidates کے اوپر نظر ڈالتے ہیں یا ان کے جو winning کے chances ہو گئے ان کے run to the elections پہ what are the factors you think جو اگر ڈالالڈ ٹرم جیتے ہیں تو ان factors کی وجہ سے جیتیں گے اگر کمالہ جیتے ہیں تو ان factors کی وجہ سے جیتیں گے so i think سب سے پہلے تو یہاں بات کرتے ہیں blue wall جو گرنے والی ہے اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ blue wall blue نہیں رہے گی کیونکہ Wisconsin اور Michigan کافی زیادہ flip states ہیں یہ flip ہو جاتے ہیں on either direction جو Barack Obama نے جیتے تھے اور Hillary Clinton نے ہارے تھے لیکن پھر Joe Biden نے دوبارہ جیت لئے تھے تو یہاں پہ ڈالالڈ ٹرم نے اپنی campaign کو blue collar votes کی طرف target کیا ہے وہ workers جو کہ low income workers ہیں یا جو middle income سے بھی نیچے آتے ہیں جن کے households اور یہ کافی جس کو کہتے ہیں brilliant strategy بھی رہی ہے کیونکہ Kamala with her focus on the middle income class and the middle class votes یہ ایک ایسی چیز ہے جو ڈالالڈ ٹرم کو stand apart کر سکتی ہے اور اگر Michigan اور Wisconsin Donald Trump جیت جاتے ہیں تو Kamala کا Pennsylvania جیتنے کے باوجود election جیتنا مشکل ہو جائے عریبہ آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ Michigan اور Wisconsin اگر ڈالالڈ ٹرم جیت جاتے ہیں تو کل ملا کے یہ 25 electoral votes ہو جائے ہیں تو یہ اگر Kamala Pennsylvania جیت بھی گئیں تو یہ cancel out ہو جائیں گے یا very 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 possible لیکن یہ بھی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ Michigan میں اس وقت Jill Stein کا بھی کافی زیادہ vote bank ہے تو وہ significantly Kamala کے vote bank کو destroy کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ Wisconsin اور Michigan میں دونوں میں Kamala نے educated voters کے ساتھ اور college going students کے ساتھ بہت زیادہ interact کیا ہے تو there is a high chance that Kamala will take them both یہاں پہ یہ بھی ناظرین کو بتاتے چلیں کہ جو losses جو definitely expected Kamala کے وہ ہے Arizona میں specially کیونکہ Trump نے recently Latino voters کی وجہ سے کافی زیادہ اپنا Arizona میں vote count solidify کر دیا And this is despite his comments about the Puerto Rican voters Exactly despite everything کیونکہ جیسا وہ کہتے ہیں اور انہوں نے اپنا پیکج بھی اپنا سال کی campaign اسی طرح کیا ہے کہ what do you have to lose آپ کے سامنے Kamala ہے تو آپ مجھے vote کری دیں انہوں نے آج بھی لکھا ہے کہ اگر Kamala جیت جاتی ہے پرسو تو امریکہ ہسٹری میں پیچھے چلا جائے گا کہیں بھی نہ ہو which is quite جیتے ہیں جیتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں نیواڈا جیتے ہیں نیواڈا جیتے ہیں جیتے ہیں جیتے ہیں کسی بھی سائد پر جا سکتا ہے اس وقت ہلاں کے It's only one of the two swing states جو Kamala کے پاس بیٹ گھر ستنازین اس میں پینسلوینیا 54 to 36 Ministries مہم 47 نیواڈا دیں دنے پینسلوینیا ایک سمیں آگے نظر آ رہے ہیں ایرزونا 16 اور وہ Стرین سمیں سمیں پینسلوینیا جیتے ہیں وہاں آگے ضرور نظر آ رہی ہے یہ بھی ہے لیکن یہ بھی ہے at the same time کے زیادہ تر جو states blue states ہیں وہ ان کے وہاں زیادہ electoral college votes بھی موجود ہیں تو جو definitely blue states ہیں they are definitely going to Kamala یہ بڑی electoral college states ہیں but سب کچھ at the end of the day آتا ہے Pennsylvania کے اوپر اور Pennsylvania کا vote سب سے بعد میں آتا ہے تو everyone will be on their edges until the very last moment بالکل اور I think دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے but it all comes down to who campaigned well and I think campaign کی حد تک I think دیکھا جائے تو Donald Trump کی campaign Kamala Harris سے کہی زیادہ جان دارتی ہو اور تھوڑی مزے کی مزے کی مزے کی مزے کی تو ناظرین جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ U.S. election اس سال بہت زیادہ گہرا تعلق رہتا ہے foreign policy سے بھی اور اسی تھی ہم نے بات کی تھی Palestine action کے Max Geller سے جنہوں نے پوری دنیا میں یہ بہت ہی message بھیجا ہے کہ regardless of your country and origin آپ کو Palestine کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ Michigan میں Kamala کی position کافی weak ہے لیکن اگر جورجیا میں لازمی Donald Trump جیت رہے ہیں اور پنزلوینیا کا ووٹ سب سے آخری دن ہی پتا چلے گا تو کوئی clear path to victory اس وقت موجود نہیں لیکن جیسے جیسے election کے results آتے رہیں گے ہم آپ کو clear path سے آگاہ کرتے رہیں گے اس لئے ناظرین front page کو ضرور follow کرتے رہے گا bowl news کو social handles کو بھی as well as جو خصوصی transmission ہم نے آپ کے لئے design کی ہے only on bowl news عریبہ بھی ہوں گی میں بھی ہوں گا اور ہمارا پورا panel of experts ہوگا جہاں ہم مستند رائے بھی لیں گے اور آپ کو لمحہ بلمحہ election کے results آگاہ کرتے رہیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے